امت مسلمہ بہت بڑے بہران سے دوچار ہو جائے اور کئی لاکھ لوگ مزید مار دیے جائیں حدت امام حسن کھڑے ہو گئے اور اس خلافت کو چھوڑ دیا جو ان کا واجبی حق تھا اور دنیا کو دکھلا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارہ دیا کہ میرا یہ بیٹا سید اللہ تعالی اس کے ذریعہ دو جماعتوں کے درمیان سولے کر آئے گا اس کا دہر امام حسن کے ذریعہ ہو گیا تو اللہ کے نبی نے ایک موقع پر یہ فرما دیا کہ میں نے اس کو اپنی سالداری عطا کی اس سالداری کا ظہور دنیا میں بھی ہو گیا اور عالم آخرت میں جنت میں بھی انشاءاللہ ظہور ہو گا پھر فرمایا وَعَمَلْ حُسَيْنُ فَلَهُ جُرْعَتِي وَجُرْدِي اور میں نے حسین کو اپنی بہادری عطا کی اور اپنی سخابت عطا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجاعت اور آدمی جورت اور بہادری کا ظہور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولوالعظمی کا ظہور حضرت امام حسن علیہ السلام کے وجودِ گرامی سے کس طرح ہوا حضرات اپنے تصورات کو تقریباً ساڑھے چودہ سو سال پہلے کی طرف لے جائیے رمضانِ مبارک کا مہینہ ہے سندہ سیجری ہے حضرتِ سیجدہ فاطمہ زہرہ علیہ السلام کے حضرِ مبارک کا دروازہ کھلتا ہے روشنی کا ایک جھماتا ہوتا ہے قسمت آگے آگے بڑھتی ہے پاکزگی پہرہ دیتی ہے خیہ سلامِ عقیدت کے لئے سوچ جگاتی ہے پورے جبینِ نیاز خم کرتی ہے کاشانہِ فاطمہ زہرہ سے مہتابِ عظمت طلوع ہوتا ہے جس کے دائے بائیں دو منوست ہدارے بھی ہیں ایک کا نام ہے حسن ایک کا نام ہے حسین سجدہ امام حسن کم جو شریف سات سال چھا مہینہ اور سجدہ امام حسین کم جو چھا سال سات مہینہ سجدہ کا روح ہوتا ہے اپنے بابا جان کے حضرِ مبارک کی طرف آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں لیکن آج کا منظر رودانہ سے بلکل جودہ گانا ہے فیضاءِ مدینہ نے ہمیشہ یہ دیکھا تھا کہ جب بھی حضرتِ سجدہ فاطمہ اپنے بابا جان کے گھر تشریف لاتی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ کھڑے ہو جائیا کر دیتا لیکن آج تعدارِ کائنات بستر پر آرام فرما ہے علالت کی شدت ہے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج پستے نہیں کھڑے ہونا تو دور کی بات آج بیڑھ بھی نہیں پا گئے ہیں کہ مندل دیکھ کر حضرتِ سیدہ پر قیامت پور پڑتی نقاحت، زوف، تمزوری اور اس محلال کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی شدت سے پورا بطن تپ رہا ہے حضرتِ سیدہ نے حاضر ہو کا سلام حضرت کیا دونوں نونحالوں نے سلام حضرت کیا فاطمہ زہرہ نے والدِ گرامی سے طبقیت کے بارے میں پوچھا انتہائی درد کی قیفیت ہے شدت کا بخار ہے مرض بہت زیادہ بڑھ چکا ہے مگر زبانِ رسول پر صرف ایک جملہ آتا ہے اللہ پڑی دیر گفتگو ہوتی رہتی ہے سیدہ کے دائیں طرف امام حسن بھئی بائیں طرف امام حسین ہے رہ رہے کہ سیدہ کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں خوتِ غم سے کہ نہ جانے کل کیا ہونے والا ہے جو ہونے والا ہے اس کے تصویر سے سیدہ کا دل کانپ رہا ہے پھر دبی زبان سے کہتی ہیں ابباجان یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں یہ میرا حسن ہے یہ میرا حسین ہے ان کو اپنی وراثت عطا پڑی ہے وراثت ہم اور آپ اپنے بیٹے و بیٹیوں کو جو وراثت دیتے ہیں وہ دولت کی وراثت ہوتی ہے سرمائے کی وراثت ہوتی ہے مکان کے اور جائداد کی وراثت ہوتی ہے کاربار کی وراثت ہوتی ہے بینک بیلنس کی وراثت ہوتی ہے دنیا کیش و آرام کی وراثت ہوتی ہے مگر انبیاء کی وراثت یہ دولت نہیں ہے انبیاء کی وراثت یہ جائدار نہیں ہے انبیاء کی وراثت یہ گھربار نہیں ہے انبیاء کی وراثت ان کا علم ہوتا ہے ان کی صیرت ہوتی ہے ان کی شریعت ہوتی ہے ان کا اخلاف ہوتا ہے حضرت السیدہ کہتی ہے یا رسول اللہ اپنے دونوں لالوں کا اپنی وراثت دیجئے مصطفیٰ کے زبانِ معصوم کو جنبش ہوتی ہے اشارت ہوتا ہے امال حسن فالہو جرعتی وجودی امال حسن فالہو سوددی حیعتی وسوددی امال حسن فالہو حیعتی وسوددی و امال حسین فالہو جرعتی وجودی میں نے حسن کو اپنی حیعت عطا کی ہے اور اپنی سلداری عطا کی ہے اور حسین کو اپنی بہادری عطا کی ہے اور اپنی سخاوت عطا کی فیسے کوڑی کی بات نہیں ہوتی دولت سرمایہ کی بات نہیں ہوتی جائدان مکان کی بات نہیں ہوتی خیت خلیان کی بات نہیں ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فیضانِ اخلاق اور فیضانِ صیرت عطا فرما رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہی میری براہ میں نے حسن کو اپنی حیعت عطا کر دی ایک حیعت ہوتی ہے شکل و شباہت اور ایک حیعت ہوتی ہے اخلاق کی حیعت شکل و شباہت امام حسن کی رسول اللہ سے ملتی جلتی تھی کہا گیا ہے کہ سن سے لے کر سینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخصیت سب سے یادہ مشابہ تھی وہ امام حسن تھے اور سینے سے لے کر پہے تک جو شخصیت اللہ کے نبی سے سب سے یادہ مشابہ تھی وہ امام حسن تھی اور سن سے لے کر پہے تک جو شخصیت سب سے یادہ مشابہ تھی وہ حضرت سیدہ تھی سن سے لے کر پہے تک حضرت سیدہ سب سے مشابہ سن سے لے کر سینے تک امام حسن سب سے مشابہ سینے سے لے کر پہے تک امام حسن سب سے مشابہ تو حضرت امام حسن علیہ السلام ساتھ سے لے کر سینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم آیت تھے اسی لئے ایک موقع پر حضرت سیدنہ ابوبک صدیق علیہ اللہ تعالیٰ نہ ہو جب نماز سے افاری ہو کر جانے لگے تو راستے میں دیکھا کہ ایک گلی میں امام حسن بچوں کے ساتھ کھل لیں اثر کی نماز کے بعد کا واقعہ ہے ساتھ میں حضرت علی ہیں آگے پڑھتے حضرت امام ابوبک حضرت امام حسن کو اس طرح اٹھاتے ہیں گھر میں لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے باپ آپ پہ قربان انداز بیان دیکھئے اظہار عشق و محبت کا یہ جلبہ دیکھئے کہ فرماتے ہیں میرے باپ آپ پہ قربان حضرت ابوبک صدیق کے والد کا نام تھا ابو قحافہ یہ بھی صحابی رسول ہے اور بڑے معمر صحابی رسول ہے کہتے ہیں میرے باپ صحابی ہے مگر اے امام حسن آپ پر میرے والد بھی قربان ہے یعنی صحابیت کو اہلِ بیتیت پر قربان کر رہے ہیں امام ابوبک وہ کہتے ہیں میرے باپ آپ پہ قربان بے ابی شبیحن بن نبی آپ نبی سے مشابہ ہیں علی کے مشابہ نہیں یعنی آپ کی صورت آپ کا چہرہ آپ کی شکل آپ کی تصویر سب ہوں گہوں محمد رسول اللہ جیسی ہے تو یہ ایک حیت ہے سوری اعتبار کی حیت اور دوسری حیت ہوتی ہے اخلاقی اعتبار کی حیت یہ سوری جو حیت ہوتی ہے سوری شباہت ہوتی ہے شکل صورت ہوتی ہے تو یہ تو اللہ کا فیضان ہے جس کو جس شکل میں چاہے پیدا فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں میں نے حسن کو اپنی حیت اعتبار کی یعنی اپنا اخلاق ہی نہیں اعتبار کیا یہ کیوں ہوتا ہے کہ انسان اخلاق اپنائے نبی کی صیرت کے اختیار کرے نبی کے اخلاق کے اختیار کرے نبی کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم بے نے خود اپنا اخلاق ہی نے اعتبار فرما دیا ہے اپنی صیرت ان کے صیرت کے اندر بھر دی ہے یہ میرا فیضان کرم ہے میرا فیضان توجہ ہے نبی کی نگاہ نے نبی کے فیضان توجہ نے حضرت امام حسن کو اتنا نواز دیا تھا کہ ان کو دیکھو تو مصطفیٰ یاد آئے ان کی شکل کو دیکھو تو نبی کی شکل یاد آئے ان کی صیرت کو دیکھو تو نبی کی صیرت یاد آئے ان کے اخلاق کریمانہ کو دیکھو تو نبی کے اخلاق کریمانہ یاد آئے اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے حسن کو اپنی حیرت اتا کی ہے اور اپنی سلداری بھی اتا کر دی ہے سلدار کون ہوتا ہے جو قوم کا سب سے معزز فرد ہوتا ہے جس کی اقتداء پہ لوگ ناس کرتے ہیں لوگ جس کی بات مانتے ہیں جو لوگوں کا متعاہ ہوتا ہے لوگوں کا قائد ہوتا ہے لوگوں کا پیشوا ہوتا ہے لوگوں کے دگاہ میں سب سے محترم ہوتا ہے اور لوگوں کی صحیح رہنمائی کرتا ہے وہ سلدار ہوتا ہے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی سلداری اتا کی ہے ایک ہوتا ہے سرداری اتا کرنا ایک ہوتا ہے اپنی سلداری اتا کرنا جو نبی کی سلداری کیا ہے امت کی قیادت امت کی قیادت یہ نبی کی سلداری ہے فرمایا میں نے اپنی سلداری اتا کی ہے کہ جس طرح میں امت کی قیادت کرتا ہوں ایک زمانہ آئے گا کہ میرا لادلہ بھی امت کی قیادت کرے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر حضرت امام حسن کے سلداری کا تذکرہ فرمائی ایک موقع پر اشان فرمایا الحسن و الحسین و سیدہ شبابی علی جنہ حسن و الحسین جنتی نوجوانوں کے سلدار جنتی نوجوانوں کے سلدار یعنی ان کے سلداری کا جو حلقہ ہے وہ صرف دنیا تک نہیں ہے ان کے سیادت اس عالم ناسود تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا حلقہ پھیلتے 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 اس عالم ناسود سے بڑھ کر عالم بیش تک پہنچ گیا ہے کہ جنت کے جتنے نوجوان ہوگے سب کے سلدار یہ حسن ہوں گے یہ حسین ہوگا ایک موقع پر اشار فرمایا حضرت امام حسن ہے حضور خطبہ دے رہے تھے امام حسن آئے اللہ کے نبی نے امام حسن کو اپنے گود میں لے لیا اور محبت کے ساتھ فرمایا یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت اور جو اس سے محبت اور پیار کرے تو اسے محبوب بنائے اسی طرح موقع پر فرمایا ان ابنی حادہ سید میرا یہ بیٹا سردار ہے میرا یہ بیٹا سردار ہے یسلح اللہ بہی بین طائفتہ نے عظیمتہین اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ دو بڑی جماعتوں کے درمیان سولے کر آئے گا دو بڑی جماعتوں کے درمیان دو بڑے گروہ کے درمیان دو بڑے فریق کے درمیان سولے کر آجے گا یہ میرا بیٹا سردار ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کی شخصیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تبیزہر ہوگا اور دنیا کی نگاہوں نے دیکھ لیا کیل اس کربناک محول میں جبکہ مسلمانوں کی آپس کے خلاف کی وجہ سے تقریباً ایک لاکھ مسلمان مارے جا چکے تھے اور خدشہ تھا کہ امت مسلمہ بہت بڑے بہران سے دوچار ہو جائے اور کئی لاکھ لوگ مزید مار دیے جائے حضرت امام حسن کھڑے ہو گئے اور اس خلافت کو چھوڑ دیا جو ان کا واجبی حق تھا اور دنیا کو دکھلا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دیا کہ میرا یہ بیٹا سید اللہ تعالی اس کے ذریعہ دو جماعتوں کے درمیان سولے کر آئے گا اس کا دہول امام حسن کے ذریعہ ہو گیا تو اللہ کے نبی نے ایک موقع پر یہ فرما دیا کہ میں نے اس کو اپنی سالداری عطا دیا اس سالداری کا ظہور دنیا میں بھی ہو گیا اور عالم آخرت میں جنت میں بھی انشاءاللہ ظہور ہو گا پھر فرمایا وَعَمَّلْ حُسَيْنُ وَفَلَهُ جُرْعَتِي وَجُرْدِي اور میں نے حسین کو اپنی بہادری عطا کی اور اپنی سخاوت عطا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجاعت اور آپ کی جورت اور بہادری کا ظہور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولوالعظمی کا ظہور حضرت امام حسن علیہ السلام کے وجودِ گرامی سے کس طرح ہوا ہر ہوشمند بچہ بچہ جانتا ہے کہ امام حسن نے جو جورت جو جوا مردی جو شداد جو جورتِ ایمانی کا اظہار فرمایا ہے اس کی مثال پیش کرنے سے امبیاءِ کرام کے علاوہ کوئی تاریخ خلی این اس وقت جب نے یدیدی جبر پورے شباب پر تھا این اس وقت جب نے شریعتِ اسلامیہ کو پامال کرنے کی کوششیں ہو رہی تھی این اس وقت جب نے دینِ محمدی مردِ خطر میں تھا این اس وقت جب اسلامی قانون کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی تھی پوری کائناہ سے ایک آواز اٹھتی ہے پوری جورتِ ایمانی کے ساتھ اور محمدی شالشکوں کے ساتھ وہ آواز حضرتِ سیدنہ امامِ حسن علیہ السلام کی جو نبی کے پروالدہ تھے نبی کے نورین دل تھے علی کے لکھتِ جگل تھے جنہوں نے سگدہ فاطمہ زہرہ علیہ السلام کا دودھ پیا تھا جو مصطفیٰ کی آگوش میں پروال چڑھے تھے نبی کے زبان چوز چوز کو جو بڑے ہوئے تھے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیدارِ توجہ جنہوں نے حاصل کیا تھا ان کی نگاہ کے سامنے سارا مندل نامہ تھا وہ یہ جانتے تھے کہ باشرہِ وقت جو کہ نہای ظالم ہے جابر ہے داشتگرد ہے ستمگر ہے خوخار ہے قاتل ہے جسے اسلامی اصول کا اور اسلامی شریعت کا ذرا بھی پاس و لحاد نہیں ہے اس کے خلاف اعلانِ جہار بلند کرنے کا انجام کیا ہونے والا ہے مگر ان کی نگاہوں کے سامنے اپنے نانا جان حضور محمد رسول اللہ کی پوری دعیانہ زندگی بھی تھی وہ یہ جانتے تھے کہ میرے نانا جان نے جب دعوتِ اسلام کا نقارہ بجایا ہے تو ہر قسمتی مصیبتوں سے انہیں بھی گدرنا پڑا ہے جو دو سے تھے وہ دشمن ہو گئے جو صادق امین کہتے تھے وہ ساہر اور کاہی کہنے لگے لئے جو جان شلطے تھے وہ جان لینے کے لئے آمادہ ہو گئے جو پھولش حمر کیا کر جاتے وہ پتھر بسا رہے ہیں یہاں تک کہ میرے نانا جان کو مکہ سے مدینہ تک حجر بھی کرنا کلا وہاں بھی چین سے لوگوں نے رہنے نہیں دیا یہ سارا مندر نامہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھے اپنے والد کے حیات بھی انہوں نے دیکھی تھی ان کے مارکے بھی ان کی نگاہوں کے سامنے تھے ان کے جہاد کا عائد میں بھی ان کی نگاہوں کے سامنے تھا ان کے غضوات بھی ان کے سارگاہوں کے سامنے تھے اور امام حسین کے رگوں میں انہی علی کا خون بھی دوڑھا تھا ایسے عالم میں امام حسین نے جس جرت ایمانی کا مظاہرہ کیا ہے تاریخ اس کی ندیب پیش کرنے سے پاسی گئے یہ کیا تھا اللہ کے ربی نے فرمایا تھا میں نے حسین کو اپنی بہادری اتاعتنا بہت سے صحابہ اکرام تھے بہت سے طابعی ریزام تھے مصطف آجب الیترام ہمارے لیے ہے سب کے عظمتوں کے سامنے ہم اپنا سو جھکاتے ہیں مگر کوئی حسین نہیں تھا کسی رگوں میں مصطفیٰ کا خون نہیں تھا کوئی ایسا نہیں تھا جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں نے اسے اپنی بہت دی ہے تمام آوادیں جب پست ہو گئی تو حسین کی آواد بلند ہوئی تھی باشرہ وقت کے خلاف حاکم زمانہ کے خلاف وقت کے سب سے بڑے ظالب اور جابر اور ستمگر کے خلاف اور پھر عالم یہ ہوا کہ ایمان حسین نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں شہید کر دیا مگر اسلام کا تحفظ کیا اور دین شریعت کو بچا لیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں نے حسین کو اپنی جورت اور بہدری عطا کیا اور اپنی سخاوت بھی عطا کیا سخاوت کے ایک وسیع تناظر میں دیکھئے سخاوت کیا ہے سخاوت بخ فضل خلچی تین الفاظ ہیں بخ لے بری چیز ہیں فضل خلچی بھی بری چیز ہیں درمیان کی ایک چیز ہے سخاوت اور سخاوت کے لئے لازمی ہے کہ وہ اللہ کے لئے کی جائے سخاوت کے اندر بھی اگر ریاکاری پیدا ہو جائے اس کے اندر سے للہیت کا انصر نکل جائے خودگرزی پیدا ہو جائے ریاع و نمائش کا جذبہ پیدا ہو جائے تو یہ سخاوت آکھت بن جاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخیو قریبو من الناس قریبو من الجنہ قریبو من اللہ جو سخی ہوتا ہے وہ لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے جنہ سے بھی قریب ہوتا ہے اللہ سے بھی قریب ہوتا ہے جو بخی ہوتا ہے وہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے جنہ سے بھی دور ہوتا ہے اللہ سے بھی دور ہوتا ہے سخاوت وہی سخاوت ہے جو اللہ کے لئے کی جائے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال کو خلچ کر دینا اللہ کے لئے سخاوت لیکن جو آلاللہ ہوتے ہیں وہ مال خلچ کرنا ہی نہیں جانتے وہ اپنی جان کو بھی اللہ کی راہ میں خلچ کر دیا کرتے ہیں ان کے سخاوت کا یہ جذبہ ہوتا ہے اپنی اولاد کو بھی خلچ کر دیا کرتے ہیں اللہ کے لئے اللہ فرماتا ہے لن کنالو البرہ حتی تن فقو ممات حبون تم لوگ نیکی اس وقت تک حاصل نہیں کہا سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز خچ نہ کرو جو تمہیں سب سے ادادہ محبوب ہے تو نیکی کے سب سے اعلیٰ مقام پر یہ اہل بیت کرام فائد اللہ فرماتا ہے اپنی محبوب ترین چیز جب تک اللہ کی راہ میں خلچ نہ کرو لیکن یہ مقام تک نہیں پہنچ سکتے تو ان کی نگاہ میں سب سے ادادہ محبوب ترین چیز کیا تھی اپنی جار اپنی اولاد اپنی اقربہ اپنے رشتہ دار اپنے دوست حباب اپنے جانسار اپنے بچے اپنے لخت جگر اپنے بھانجے اپنے بھتیجے اپنے بھائی اپنے ماننے والے اپنے وفادار یہی تو سب سے محبوب افراد ہوتے ہیں کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنے تمام محبوب اشیاء کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے یہ دکھلا دیا کہ سخی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں سب تک ہچکل دیتا ہے اور یہ سمرہ تھا مصفاہ کے اس قول کا کہ میں نے حسین کو اپنی سمامت اتا کیا کس چیز کو قربان نہیں کیا کس چیز کو قربان نہیں کیا ایسے قربانیاں بات کے تاریخ میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے حدیث آپ تشیف لائیں ہتھ کر کے درہ ان سے پوچھئے چند دنوں کے لئے مکہ گئے تھے چند دنوں کے لئے نہ مکہ میں پیدا ہوئے نہ مدینے میں پیدا ہوئے نہ مکہ میں بچپن گزارا نہ مدینے میں بچپن گزارا نہ مدینے میں ان کی آباو اداد تھے نہ مکہ میں ان کی آباو اداد تھے نہ گھر گھرانا مکہ میں ہے نہ مدینے میں ہے نہ ان کا مکان مکہ میں ہے نہ مدینے میں ہے شادی بیان نہ مکہ میں ہوا نہ مدینے میں ہوا 65 سال کے عمرے کے بعد چند دنوں کے لیے چند دنوں کے لیے مکہ گئے اور مدینہ گئے مگر جب مکہ اور مدینہ سے واپس ہو رہے تھے تو دل تڑپ رہا تھا روح بے چین تھی پورا وجود لزا برندام تھا آنکھوں سے عشقوں کے دریان رمادوات ہے مصفہ کا وطن چھوٹ رہا ہے کعبہ کا جواز چھوٹ رہا ہے حرمین طیبین چھوٹ رہے ہیں حرم مکہ میں جو نمازیں ادا کرنے کا ثواب ایک لاکھ تھا اس فیض سے محروم ہوتے جا رہے ہیں مدین نبی میں نماز پڑھنے کا جو انداد اور جو قیفیت تھی اس قیفیت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں چند دنوں کے لیے پیٹس سال کمرے کے بعد چند دنوں کے لیے مکہ گئے مدینہ گئے چھوٹے لگا ایک قیامت آگئی مگر پوچھو اس حسین سے جو پیدا ہوا تو مدینہ میں پیدا ہوا اپنے لبوں کو کھولا تو سب سے پہلے نبی کا لواب دہن ملا آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے نبی کا چہرہ دیکھا دین کا کچھ وقت اپنے گھر میں گدرتا تھا سیدہ کی آگوش میں کچھ وقت میں مصفہ کی گود میں گدرتا تھا صحابہ اکرام کی گود میں جو گزار آ کرتا تھا مدینہ نبی کے ممبروں محرام کو رات دن جو دیکھا کلتا تھا مدینہ کی جنتی فضاؤں میں جو رہا بسا جو پیدا ہوا جنہوں نے بٹپن گزارا جنہوں نے جوانی گزاری اس مدینہ کو چھوڑنا پڑا تھا جس لیے اسلام کو بچانے کیلئے گیا کہاں مکہ موزم جو دارو لم نے ہے فرمایا گیا یہاں کس کو قطر نہیں کیا جائے گا یہ دارو لم نے ہے یہ امان کا گھر ہے سب کو امان مصطفہ کا وہ جملہ یاد کیجئے مکہ فتح ہوتا ہے وہ دو تشریف لاتے ہیں مکہ شریف میں سینے حرم میں سامنے تشریف فرما ہے مکہ کے تمام بڑے سے بڑے کافی ستمگا سامنے موجود ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخریف کرنے کے لیے کھلے ہوتے ہیں تو سارے ظالموں کے چیرے نگاہوں کے سامنے ہیں سب گزن چھکائے بیٹھ گئے فرمایا ہے لوگوں انہوں نے جو میرے ساتھ کیا میرے صحابہ کے ساتھ کیا میرے گھر والوں کے ساتھ کیا میرے ماننے والوں کے ساتھ کیا اتنے بڑے بڑے جرائم لوگوں بطلہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا فاتح و باشا اور حاکم و سلطان ہوتا تو اعلان کل دیتا سب کی قدر اُلا دی جائے لیکن مصفحہ قدر اُلا نے کو ہم میں نہیں دیتے مصفحہ قید کرنے کو ہم میں نہیں دیتے مطفحہ سزا دینے کو ہم میں نہیں دیتے فرماتے ہیں لوگوں بطلہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مصفحہ کو گالیاں دی تھی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مصفحہ کی گردن میں رسی ڈال کر کھائیں جاتا یہی وہ لوگ ہیں جب مصفحہ نماز پڑھ رہے تھے تو اون کو اڑھلی لاکر ڈال لی تھی یہی وہ لوگ ہیں جو مصفحہ کے راستے میں کانٹے پچھایا کرتے تھے مصفحہ پہ کنکر پتھر پھکا کرتے تھے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھراؤ کیا تھا اور تلوارے ننگی تلوارے لے کر کھڑے تھے کہ جیسے اس حبے کے مصفحہ باہر آئیں گے سب اس ساتھ ٹوٹ کر انہیں شہید کر ڈالیں گے سارے مندر نگاہوں کے سامنے تھے صحابہ کو شہید کرنے والے مدینہ پر حملہ کرنے والے یہاں تک کہ ان کے چچا حضرت امیر حمزہ کا کلیگہ چاہ کرنے والے ان کے کلیجے کو نکاہ کر چبانے والے ظلم کرنے والے سب ان کی نگاہ کے سامنے مصفحہ نے پوچھا بولو تمہارے ساتھ کیا سلوٹ کیا جائے لوگوں نے سو جھکا کر کہا اخون قریمن وقن اخین قریمن آپ کے والد بھی بڑے شریف تھے آپ بھی بڑے شریف تھے شریف باپ کی شریف اولاد ہیں آپ سے شرافت کی طبق ہے کرم کی طبق ہے انعیت کی طبق ہے بخشش کی طبق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تاریخی جملہ سنئے حضور فرماتے ہیں لَا تَسْرِیْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ اِذْحَبُ فَانْتُمُ تُلَقَ آج تم لوگوں سے کوئی بات پوچھا بھی نہیں جائے گا تم نے یہ کیوں کیا جاؤ سب کے سب آزاد میں اس دن جن لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا انہیں کو طلاقہ کہایا تھا ان میں سے بہت سے لوگ بارمی اسلام بھی قبول کر چکے اس لئے انہیں طلاقہ صحابہ کہایا تھا کہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے آزاد کر دیا تھا چاہتے تو گدر لوگا دیتے یہی نہیں فرمایا مَنْ دَخْلَ دَارَ عَبِيْ سُفْيَانَ كَانَ آمِنَ مَنْ دَخْلَ دَارَ عَبِيْ سُفْيَانَ كَانَ آمِنَ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ بھی امان پا جائے گا ابو سفیان کون تھے کافروں کے سپاہ سالاء تھے جنگ کے وقت یہی جرنل تھے مسلمانوں سے جنگ کے لیے بہت مال دیا تھا ان کی بیوی ہندہ نے جو کیا تھا ان کے کارنابی آپ کے سامنے ایسے ظالم معاف یہ جانے کے قابل نہیں تھے مگر مصفحہ کہتے ہیں میں نے انہیں بھی معاف کیا ان کے گھر میں جو چلا جائے گا اسے بھی معاف کیا وہ تھا مکہ جو دارال امان تھا ظالم کو امان فاسد کو امان گمراہ کو امان ظلم کرنے والے کو امان مکہ میں جو آ جائے اس کو امان یہ دارالامن ہے یہ دارالامان ہے مگر یہ نبی کا نباسہ جا رہا ہے ساقیہ کوسر کا لادلہ جا رہا ہے مدینہ چھوڑ کر مکہ جا رہا ہے کہ یہاں تو امار ملے گی مدینہ میں ہوں رات دن خدشہ لگا ہے کہ کبھی بھی مجھے قتل کر دیا جائے گا جزید کا امان جزید کے سپاہی حضرت امان حسین کے درپے تھے کہ جیسے ہی موقع ملے گا مدینہ میں شہید کر دیا جائے گا چلے جاتے ہیں مکہ کہ یہاں تو نجات مل جائے گی یہاں تو امان مل جائے گی یہ دارالامن ہے کوئی مسلمان یہاں کسی کے خون بہانے کے بارے میں سوٹ بھی نہیں سکتا ہے مگر ہائے حسین ہائے تیرے مسئیبتوں کے بارے میں کیا کہا جائے وہاں بھی جزیدی کارندے حضرت امان حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں حضرت امان حسین نے غور فرمایا اب مکہ کے سرزمین بھی میرے لئے تنگ کر دی گئی ہے پھر وہاں کے لئے انہیں سفر بار لیا جہاں مدیت الہی لے جانا چاہتی تھی سوچئے ذلہجہ کا مہینہ ہوتا ہے دنیا بھر کے مسلمان جن کو اللہ تعالی اسے تعاد دیتا ہے وہ حج کرنے کے لئے اپنے گھر سے عاظم مکہ موظمہ ہو جاتے ہیں لیکن یہ نبی کا نواسہ ہے وہ نبی جس کے ذریعہ حج فرد کیا گیا وہ نبی جس کے ذریعہ کعبے کی عدمت بتلائی گئے وہ نبی جس کے فطیلے میں کعبہ مقدسہ کو قبلہ بنایا گیا وہ نبی جس نے مکہ کے عداب بتلائے اسی نبی کے نواسے کے لئے زمین مکہ اتنی تنگ کل دی گئی کہ دنیا کے لوگ حج کرنے کے لئے مکہ رہے اور نبی کا یہ نواسہ مکہ کو چھوڑ کر کربلا کے لئے جا رہا ہے کتنے مسائب کا توفان تھا مگر ایسی عالم میں بھی پوری جورت اور شجاعت اور بہادریوں جوا مادی اور پورے عدم ایمانی کے ساتھ حضرت ایمام حسین اپنے رائے حق پہ ثابت قدم رہے اس لئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا امین حسین کو اپنی بہادری عطا ہوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری نبی کی شجاعت اور نبی کی جنعت کا مظاہرہ تھا جو حضرت ستنا ایمام حسین علیہ السلام کے ذریعہ ہوا اور کربلا میں حضرت ایمام حسین نے وہ تاریخ لگ دی جو قیامت تک کے لئے بہترین سبق ہے کہ کائنات میں جب بھی مظلوموں کی آواز بلند ہوگی جب بھی ظلم کے خلاف کوئی غلغلہ بلند کیا جائے گا جب بھی ستمگروں کے خلاف کوئی تحریر چلے گی جب بھی ظالموں کے خلاف کوئی آواز اٹھائی جائے گی وہ آواز در حقیقت فیضان حضرت ایمام حسین علیہ السلام کہ اگر کربلا میں ایمام حسین یہ آوازہ ہم بلندیں نہ کرتے تو ہمیں یہ جورت اور جو شیمانی یہ عظیمت اور یہ ولولہ حاصل نہ ہوتا یہ حوصلہ حاصل نہ ہوتا یہ سب کے سب فیضان ہے حضرت سیدرہ ایمام حسین کی قربانی کا اللہ تعالی ہمیں آپ کو تمام مسلمانوں کو وہی جو شیمانی اور جو شیمانی اور جو شیمانی اور جو شیمانی اور اللہ تعالی بے شمار رحمت نادل فرمائے شہودائے کربلا پر خصوصاً ان کے قائد و پیشوا حضرت سیدرہ ایمام حسین علی مقام پر تمام اہل بیت عزام پر اور ان کے جنت امجد حضور محمد